شہباز شریف کی ایک اور طلبی زلہ کچہری کی عدالت میں پبلک فنڈز رمضان شگر ملز کو دینے سے متعلق کیس کی سمات ہوئی مجسٹریٹ نے شہباز شریف کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے نومان نور چوہدری ہماری صدق موجود ہیں نومان آگاہ کیجئے گا جی بالکل زلہ کچہری کی عدالت نے جو ہے وہ پبلک فنڈز رمضان شگر ملز کو دینے کی کیس پر سمات کی ہے اور جیدیشل مجسٹریٹ آمر ازا بیٹو نے شہباز شریف کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا ہے عدالت نے رمضان شگر ملزم تلک انکوائری میں گواہان کے بیان رکار کروانے کا حکم دے دیا اور نیب نے گواہان کے بیان کلم مند کرانے کی عدالت میں درخواست جمع کروائی تھی جس پر عدالت نے آج کاروائی کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ احکامات ذریع کی ہے کہ اگر شہباز شریف کا جو ہے وہ اقلاق بیان کلم مند کروانے ہیں گواہوں نے تو وہ شہباز شریف کے سامنے رکارڈ ہوں گے لہٰذا شہباز شریف کو عدالت میں آٹھ نومبر کو جب وہ پیش کیا جائے شہباز شریف نے وزیر اللہ کی عہدے کا نجائز استعمال کیا یہ نیب کا کہنا تھا نیب نے یہ بھی بتایا عدالت کو کہ شہباز شریف کی منظوری سے رمضان شگر ملز کو پبلک پنڈ دیئے گئے اور اس حوالے سے نیب نے عدالت سے اقصدا کی ایکسین سردار اتزاز نادر اور ایسی محمود اللہ کا بیان عدالت میں کلم مند کروایا جانا ہے جس پر جو ہے وہ عدالت نے جریشل مسیت عامر ازا بیٹو نے شہباز شریف کو طلب کرنے کے حکامات جہاں وہ جاری کر دیئے ہیں اور شہباز شریف کو آٹھ نومبر کو زیلک چہری کے عدالت میں طلب کر لیا گیا اچھا ہمارے ساتھی آپ موجود رہی گا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد اشپاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اشپاق بتائیے گا شہباز شریف کی ایک اور طلبی کس دن ہے یہ اور کتنے بجے جب بلکل نیب نے رمضان شگر ملز کے معاملے پر جو سرکاری فرنڈ کا حربر تھا اس معاملے پر شہباز شریف کے حلاوہ انکواری شروع کر رکھی ہے اور اب اس معاملے میں اہم پیشرف یہ ہوئی ہے کہ نیب نے پبلک ہیلت انجینئرنگ دپارٹمنٹ کے دو افسران کو بیانات کلمن کروانے تھے دفعہ 64 کے اور اس کے لیے جوڈیشن مجیسیٹ کو درخواست دی گئی کہ ایکسین سردار اتراز اور ایسی یعنی سپریڈینڈرن محمود اللہ نے بیان کلمن کروانا ہے تو وہ بیان کلمن کیا جائے جس پر عدالت نے یہ کہا کہ کسی بھی شخص کا جو بیان ہے وہ ملزم کے سامنے دوسرا فریقہ اس کے سامنے ہی کلمن کیا جائے گا جس پر عدالت نے شہباز شریف کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا اور ان دونوں گواہان کو نیب کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے جوڈیشن مجیسیٹ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں کی جو بیانات ہیں یہ شہباز شریف کے سامنے کلمن کیے جائیں گے اگر ان کے بیانات پر اقراض ہوگا تو اس پر گیرا بھی اسی دن ہی ہو جائے گی تو اب آٹھ نومبر کو اس کیس کے سامات ہوگی اور نیب کو حکم دیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو یہاں پر جوڈیشن مجیسیٹ کے ان کے تحریح میں پیش کریں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد میں جب راہداری رمان شہباز شریف کا لیا گیا تھا تو دس نومبر تک راہداری رمان میں توفیق کی گئی تھی تو اب چونکہ جوڈیشن مجیسیٹ کا بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو اس معاملے پر نیب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ مشابرت کر کے شہباز شریف کو پیش کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کرے گی بہت سکریہ ہمارے بات